بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آئی اوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں کیک بنا رہی ہوں سجی کا کیک تو اس کے لئے میں نے دو کپ سجی لیے باریک سجی لیے اور اگر آپ کے پاس موٹی ہے تو اسے باریک کر سکتے ہیں میں نے یہ باریک والی سجی لیے اور دہی لیے یہ شوگر پاوڈر لیے اور کوکنگ آئی تو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں بنانا یہ میں چھلنی رکھ لی ہے اس میں تو اب میں سجی ڈال رہی ہوں جب یہ آپ بنائیں کیک تو پہلے اسے چھان لیا کریں آٹا ہے یا سجی ہے اسے کیک اچھا فلفی سا بنتا ہے اسی طرح میں دوسرا کپ بھی اس میں ڈال رہی ہوں سجی کا اسے بھی چھان لوں گی سجی کو میں نے چھان لیا اب اسے میں ایک سائٹ پہ کر رہی ہوں اب اس میں ڈالنے کے لیے میں نے یہ چینی لی ایک کپ جس کپ کا سائز آپ سجی کے لیے کریں گے وہی باقی چیزوں کے لیے بھی ہوگا تو یہ بھی میں نے اسے پاورڈر بنا لیا چینی کو اسے بھی چھان لوں گی یہ میں نے دو کپ سجی لی تھی تو اس میں چینی ایک کپ اور دو ٹی سپون ڈال لیں تو میں نے ایک کپ تو چھان لیا اب ٹو ٹی سپون یہ میں اور اس میں شگر پاورڈر ڈال رہی ہوں اب یہ بھی ہو گیا اب اس میں ڈال دوں گی کوکنگ آئل ہاف کپ اب ہاف کپ میں لوں گی دہی کا دہی گاڑا ہے یا پتلہ دونوں چلیں گے گاڑا ہے تو بہتر ہے پتلہ بھی چل جائے گا تو اس میں میں دہی کا یہ بھر لو کپ یہ میں اس میں دہی بھی ڈالنے ہوں ون کپ اب میں اسے مکس کر لوں گی دہی سے آپ کا کیک اچھا بنے گا مسچر ہوگا اور آئل سے بھی ونہ سوکا سوکا بنتے ہیں دہی چینی اور کوکنگ آئل مکس ہو چکا یہ دیکھیں ایسے ہو گیا اب میں اس میں یہ سوژی ڈالوں گی سوژی ہمیں ایک دن نہیں ڈال نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں گے اور سار کی مکس کرتے جائیں گے اسی طرح اسے پھینٹے جائیں گے چار پانچ منٹ تک سوژی سے تقریباً آپ کو پھینٹ ڈائیں تاکہ اس کا اچھا سا ٹیکسچر تیار ہو جائے اب یہ باقی کی سوژی بھی اس میں ڈال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں سارا ڈالتی گئی تھی اب اسے بھی اچھے سا پھینٹ لوں گی اچھا سا بیٹر بن جائے گا تو اچھا کیک فلفی کیک بنے گا تین چار میٹے سے اور میں اسے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں جی اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا اب اس کی کونسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لوں گی جب تک میں باقی تیاری کروں اس کی پریپیر ایشن کے لیے یہ اسے ڈک دیا یہ میں نے بال لے لیا اور اس میں چند ڈروپس میں نے کوکنگ آئل ڈال لیے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اب میں اسے گریز کر لوں گی اس سے اچھے سے سارا اس کو لگانا ہے سائیڈوں پہ بھی تاکہ ہم رکھیں کہ اسے چپکے نہیں ہو اور جب نکالیں گے تو آسانی سے نکل ہے یہ سب ہو گیا اب میں اسے ایک سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں اب باقی بیٹر جو پڑا ہے اسے میں دیکھ لیتی ہوں اسے آدھا گھنٹہ ہو چکا یہ تھوڑا تھک ہو گیا ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں یہ میں نے نیم کر پانی لے لیا تو یہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی دو تین ٹی ڈی 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 ڈالیں گے تو اس کی کونسسٹینسی صحیح ہو جائے گی سجی ہے تو یہ پھول جاتی ہے تو اس سے یہ خشک خشک ہو جاتی ہے پانی سارا چوس لیتی ہے کچھ ایسی ہی ہمیں کونسسٹینس سے چاہیے اس کی اس سے زیادہ پتلا نہیں ہو ہمیں اس میں بیکنگ پاوڈر ڈال لیں ہوں بیکنگ پاوڈر لیں ہوں بیکنگ پاوڈر لیں ہوں بیکنگ پاوڈر لے ہوں ون ٹی سپون اور اس میں اب ڈالوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر لیں ہوں کچھ کچھ ڈروپس اس کے وینیلا اسنس کے ڈال رہی ہوں یہ ڈال دی ہے اب اسے مکس کروں گی اچھے سے میں اس مولڈ میں گریس پہلے کر لیا تو اب میں اس میں تھوڑا سا میدہ ڈال رہی ہوں اسے سائیڈوں پہ پھیلا دوں گی میدہ اسے میں نے ہر طرف سے چھڑک کے لگا لیا تو اب میں اس میں یہ بیٹر جو میں نے تیار کر کے رکھا ہے یہ میں اس پہ ڈال رہی ہوں آئی اوک کے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس بھی دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ سب سے پہلے ملے اب میں نے یہ بیٹر اس میں ڈال دیا تو اب میں اسے 35 سے 40 منٹ تک اس میں رکھوں گی ککر میں میں نے یہاں پہ ککر رکھا اور اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے 300 گرام کے قریب میرے پاس نمک تھا وہ میں نے اس میں پھیلا دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اوپر میں نے یہ جالی رکھ دی ہے آپ کے پاس دوسری وائر والی جالی ہے تو وہڈ رکھ لیں میرے پاس یہ تھی میں نے یہ رکھ لی تو اب میں اس کے اوپر یہ مولڈ رکھ رہی ہوں اور 40 منٹ کے بعد پھر دیکھوں گی اور فلیم میں نے اس کا لو ٹو میٹیم رکھا ہوئے چارس منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں چک کرتی ہوں یہ دیکھیں میں یہ سٹک سے اسے چک کر رہی ہوں ابھی تھوڑا اس میں موسچر ہے تو میں اسے پانچ منٹ اور دوں گی تھوڑا اس کا کلر بھی بہتر ہو جائے اور جو اندر سے تھوڑا تھوڑا ہے لیکوڈ ہے معمولی سے یہ صحیح ہو جائے تو اسے میں کور کر رہی ہوں آپ بھی سوچتے ہوں کہ پہلے دوسرا کور تھا شیشے والا تو وہ میں نے ہٹا دیا تھا اس میں سٹیم اچھے سے اس میں کور نہیں ہو رہی تھی باہر نکل رہی تھی تو میں نے یہ ککر کا یہ ڈھکنا یوز کیا اور اس کے اوپر یہ میں نے ویٹ نہیں رکھا ویڈاوٹ ویٹ میں نے اسے کور کیا ہوئے اب میں اسے 5-7 میٹ کے لیے دوبارہ بند کر رہی ہوں پھر اسے چک کرتے ہیں اب میں دوبارہ چک کر رہی ہوں ٹائم ہو گیا کلر بھی اس کا آ گیا بہت اچھا پیارا گولڈن سا کلر اب سٹک بلکل ہی کلین ہے اسے سینٹر سے ہی چک کرنا ہوتے یہ دیکھیں اب میں اس پین کو نکال کے ادھر رکھ رہی ہوں اور اسے ٹھنڈا ہونے دوں گی اس پین کو میں نکال رہی ہوں اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں بعد میں میں اس سے الگ کروں گی کی سائیڈز میں نے اس چمس سے یہ مولڈ سے الگ کر لی ہیں تو یہ دیکھیں ایزی لیس سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا کرب میں اس کی سائیڈ ہے تو میں نے اس سے ایسے کیا تو یہ الگ ہو گیا اب میں پلیٹ میں اس سے پلٹ رہی ہوں دیکھیں بہت اچھا بن گیا سپنجی سا کیک بن گیا ہمیں سائیڈز کی چینڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں اب اسے کٹ کے بھی دیکھاتی ہوں اس کے کنارے تھوڑے سے میں برابر کر لوں تھوڑا جو اٹھے ہوئے ہیں میں اب اس پہ تھوڑی سی ڈیکوریشن یہ بسکٹ کے پیچھ سے کر رہی ہوں بسکٹ کا پاوڈر ہے اور کر بسکٹ کا میں نے یہ پاوڈر ڈالا ہے پیس کے یعنی بسکٹ کو اور تھوڑا سا میں اس میں اوریو بسکٹ کی بھی مکسنگ کر رہی ہوں ٹو کلر میں اس کے اوپر بسکٹ پاوڈر ڈال رہی ہوں دیکھیں جی ڈیکوریٹ کر لیا اور تھوڑا ہی سے فروٹ سے بھی سجا دیا پہلے میں نے اوریو بسکٹ اور آل کر کے بسکٹ لگایا اس کا چورا اب میں نے تھوڑا اس پہ یہ کیوی بھی سلائسز کر کے یہ بھی ڈال دیئے آئی ہوگا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ میرا کیک پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹس بھی دیں کہ کیسا لگا آپ کو یہ لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ